السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوس سائرہ سلطان اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم یہ وارٹر افیکٹ چونسہ ہیں وہ ہم کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سٹیپ بائی سٹیپ میرے سکتے ہیں دوستو آپ کسی بھی پیچر کی اوپر یہ افیکٹ کریئٹ کر سکتے ہیں ایزیلی دوستو تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آئیں ویڈاو ٹائم بیسٹنگ اپنے آج کی سٹوپیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم لگ فائل کے بٹن پر آئیں گے اوپن کے بٹن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے دوستو ہم اپنی وہ پیچر لے لیں گے جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دوستو جیسے میری ایک یہ پیچر ہے یہ اس کو میں نے لے لیا اور دوسرا دوستو ہم لوگوں کو ایک وارٹر افیکٹ کی پیچر شایئے ٹھیک ہے میں ڈسکرپشن میں ان دونوں کے لنکس جو انسا ہے وہ شیئر کر دوں گی دوستو تاکہ آپ وہاں سے ایزی لی یہ دو پیچر جو انسا ہے وہ لے سکیں یہ دیکھیں دوستو ایک یہ وارٹر افیکٹ کی پیچر ہے اور ایک یہ گل کی پیچر ہے دوستو آپ کسی بھی پیچر کی اوپر یہ افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں سیم می Kookтер ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ ہماری یہ والی پیچر ہے ہم لوگ کیا کریں گے کنٹرول جے سے اس کو پی بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے دوستو ہم اپنی یہ والی لیئر کو یہاں پر موف کریں گے یہاں پر ڈرائگ لاکے ڈرائگ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے Ctrl T پریس کریں گے اور اس کے Size کو جونس ہے وہ ہم لوگ سیٹ کر لیں گے دوستو تو یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ ہمارا یہ Size جونس یہاں پر سیٹ ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو Enter پریس کریں گے سیلیکشن ختم کرنے کے لیے اور دوستو Ctrl J سے اس کی ایک duplicate layer بنا لیں گے یہ دیکھیں دوستو اس پاری layer پہ ہم لوگ hide کر دیں گے اور اس layer پر آئیں گے یہاں پر دوستو ہم لوگ normal کے button پر کلک کریں گے اور یہاں سے color کی option پر کلک کر دیں گے دوستو then دوستو ہم دوبارہ سے اپنی وہ duplicate والی layer کے اوپر آئیں گے اس کے eyeball پر کلک کر کے اس کو visible کریں گے اور یہاں سے دوستو ہم لوگ آ کے hard light کے button پر کلک کر دیں گے دوستو تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو picture ہے وہ ایسے دیکھنے لگ جائے گی اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اب ہم لوگ filter میں جائیں گے یہاں پر blur میں جائیں گے اور gracious blur کے option پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا blur کریں گے دوستو اس کو زیادہ blur نہیں کرنا اس کو بس تھوڑا سا ہم لوگ گونس ہیں آپ اپنی picture کے مطابق جو انسا ہے وہ اس کو blur کر سکتے ہیں بلر کریں گے اوکے کے button پر کلک کر دیں گے دوستو اب دوستو یہاں پر یہ والی جو ہماری layer تھی جس کو ہم نے duplicate کیا تھا ہم اس کو لاکر اس کے اوپر رکھ دیں گے دوستو ایسے اس کو اوپر رکھنے کے بعد دوستو ہم یہاں سے یہ دیکھیں اس کا ایک marks پر آئیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کا ایک marks جو انسا ہے وہ بن گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم لوگ image میں آئیں گے اور یہاں پر ایک option ہے apply image کی دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ click کر دیں گے اور یہاں سے دوستو ہم اس کو simple ok کے button پر click کر دیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو effect ہے وہ create ہو جائے گا دوستو آپ چاہیں تو اس کے opacity جو انسی ہے وہ کم کر سکتے ہیں اس کے opacity کو ہم لوگ 50% کے roundabout اس کے opacity کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو underwater effect ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے create ہو گیا ہے دوستو ٹھیک ہے تو امید کرتی دوستو کہ آپ کو ایک ایک step سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو کہیں پہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے دوستو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کیسے لگی یہ بھی کمنٹ میں last میں بتائیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہلے